مطلعہ ملاحظہ فرمائیں کہ فریبی شیرین زیادہ ذہین لوگوں سے فریبی شیرین زیادہ ذہین لوگوں سے گریز کرتا ہوں میں ایسے تین لوگوں سے فریبی شیرین زیادہ ذہین لوگوں سے گریز کرتا ہوں میں ایسے تین لوگوں سے اس نے مطلعہ ملاحظہ فرمائیں کہ فقیر اولیاء شاعر مطین لوگوں سے فقیر اولیاء شاعر مطین لوگوں سے ملا جلا کرو ان بہترین لوگوں سے فقیر اولیاء شاعر مطین لوگوں سے ملا جلا کرو ان بہترین لوگوں سے یہ کتنی لاشیں سہجے کسے کہاں رکھے یہ کتنی لاشیں سہجے کسے کہاں رکھے کہ تنگ آگئی ہے اب زمین لوگوں سے یہ کتنی لاشیں سہجے کسے کہاں رکھے کہ تنگ آگئی ہے اب زمین لوگوں سے یقین کر وہ تیرے پاس لوٹ آئے گا یقین کر وہ تیرے پاس لوٹ آئے گا جب اس کا اٹھنے لگے گا یقین لوگوں سے یقین کر وہ تیرے پاس لوٹ آئے گا جب اس کا اٹھنے لگے گا یقین لوگوں سے تم اس کے حسن پہ جب جب بھی تفسرہ کرنا تم اس کے حسن پہ جب جب بھی تفسرہ کرنا تو پہلے مشورہ لینا حسین لوگوں سے تم اس کے حسن پہ جب جب بھی تفسرہ کرنا تو پہلے مشورہ لینا حسین لوگوں سے آخری شعر اس غزل سے کہ یہ مانگنے یہ مانگنے پہ کہاں کچھ کسی کو دیتے ہیں یہ مانگنے پہ کہاں کچھ کسی کو دیتے ہیں جو تیرا حق ہے اسے لڑکے چھین لوگوں سے یہ مانگنے پہ کہاں کچھ کسی کو دیتے ہیں جو تیرا حق ہے اسے لڑکے چھین لوگوں سے فریبی شیری زیادہ ذہین لوگوں سے گریز کرتا ہوں میں ایسے تین لوگوں سے فقیر اولیاء شاعر مطین لوگوں سے ملا جلا کرو ان بہترین لوگوں سے یہ بہت شکریہ ایک غزل سے اور کچھ شیر مطلعہ ملاحظہ فرمائیں کہ اپنا کردار بچانے میں لہو لگتا ہے اپنا کردار بچانے میں لہو لگتا ہے زندگی تیرے فسانے میں لہو لگتا ہے ہجر کی آگ شرابوں سے کہاں بچتی ہے ہجر کی آگ شرابوں سے کہاں بچتی ہے ہجر کی آگ بچانے میں لہو لگتا ہے ہجر کی آگ شرابوں سے کہاں بجھتی ہے ہجر کی آگ بجھانے میں لہو لگتا ہے خون تھکواتا ہے ہر بار تیرا نام مجھے خون تھکواتا ہے ہر بار تیرا نام مجھے تجھ کو آواز لگانے میں لہو لگتا ہے اور تصویریں تو بنتی ہیں فقط رنگوں سے اور تصویریں تو بنتی ہیں فقط رنگوں سے اس کی تصویر بنانے میں لہو لگتا ہے اس کی تصویر بنانے میں لہو لگتا ہے اس لیے بھی میں بجھا رکھتا ہوں ماضی کے چراغ ان چراغوں کو جلانے میں لہو لگتا ہے اس لیے بھی میں بجھا رکھتا ہوں ماضی کے چراغ ان چراغوں کو جلانے میں لہو لگتا ہے یہ وہ دنیا ہے جہاں آنے میں آسانی ہے یہ وہ دنیا ہے جہاں آنے میں آسانی ہے ہاں مگر لوٹ کے جانے ملہو لگتا ہے یہ وہ دنیا ہے جہاں آنے میں آسانی ہے ہاں مگر لوٹ کے جانے ملہو لگتا ہے آخری شعر اس گزل سے کہ جن کی رگ رگ میں ہو پانی وہ محبت نہ کریں جن کی رگ رگ میں ہو پانی وہ محبت نہ کریں اس محبت کو نبھانے میں لہو لگتا ہے جن کی رگ رگ میں ہو پانی وہ محبت نہ کریں اس محبت کو نبھانے میں لہو لگتا ہے اپنا کردار بچانے میں لہو لگتا ہے زندگی تیرے فسانے میں لہو لگتا ہے بہت شکریہ ایک غزل سے کچھ شیئر اور دیکھیں زراسی چھاؤں کمانے میں عمر بیت گئی زراسی چھاؤں کمانے میں عمر بیت گئی درخت خود کو بنانے میں عمر بیت گئی زراسی چھاؤں کمانے میں عمر بیت گئی درخت خود کو بنانے میں عمر بیت گئی فضول کہ دیا اس نے ہماری وحشت کو فضول کہ دیا اس نے ہماری وحشت کو وہ فن کے جس کو کمانے میں عمر بیت گئی فضول کہہ دیا اس نے ہماری وحشت کو وہ فن کے جس کو کمانے میں عمر بیٹھ گئی وہ ایک رب جو تجھ سے ہمارا تھا ہی نہیں وہ ایک رب جو تجھ سے ہمارا تھا ہی نہیں وہ ایک رب بچانے میں عمر بیٹھ گئی وہ ایک رب جو تجھ سے ہمارا تھا ہی نہیں وہ ایک رب بچانے میں عمر بیٹھ گئی ضروری کام کوئی وقت پر کیا ہی نہیں ضروری کام کوئی وقت پر کیا ہی نہیں بس اپنی مو جڑانے میں عمر بیٹھ گئی ضروری کام کوئی وقت پر کیا ہی نہیں بس اپنی مو جڑانے میں عمر بیٹھ گئی بس ایک بار لکھا دل پہ یوں ہی اس کا نام بس ایک بار لکھا دل پہ یوں ہی اس کا نام پھر اس کو دل سے مٹانے میں عمر بیٹھ گئی بس ایک بار لکھا دل پہ یوں ہی اس کا نام پھر اس کو دل سے مٹانے میں عمر بیٹھ گئی ندی سے عشق تھا ملاہ کو پک کہنا سکا ندی سے عشق تھا ملاہ کو پک کہنا سکا اور اس کی ناؤں چلانے میں عمر بیٹھ گئی ندی سے عشق تھا ملاہ کو پک کہنا سکا اور اس کی ناؤں چلانے میں عمر بیٹھ گئی اب ایسے شخص کو پانا تو خواب ہی سمجھو اب ایسے شخص کو پانا تو خواب ہی سمجھو کہ جس کو ہاتھ لگانے میں عمر بیٹھ گئی اب ایسے شخص کو پانا تو خواب ہی سمجھو کہ جس کو ہاتھ لگانے میں عمر بیٹھ گئی ایک غزل سے اور دیکھیں شہر کچھ کے سکون سے رات بٹاتے تھے موج کرتے تھے سکون سے رات بٹاتے تھے موج کرتے تھے جب اس کے خواب نہ آتے تھے موج کرتے تھے سکون سے رات بٹاتے تھے موج کرتے تھے جب اس کے خواب نہ آتے تھے موج کرتے تھے فضول آگئے سہرہ سے شہر میں ہم لوگ فضول آگئے سہرہ سے شہر میں ہم لوگ وہاں پہ خاک اڑاتے تھے موج کرتے تھے فضول آگئے سہرہ سے شہر میں ہم لوگ وہاں پہ خاک اڑاتے تھے موج کرتے تھے گھرے ہوئے ہیں زمانے کے اب عذابوں میں یہ لوگ ناچتے گاتے تھے موج کرتے تھے گھرے ہوئے ہیں زمانے کے اب عذابوں میں یہ لوگ ناچتے گاتے تھی موج کرتے تھے کسی کے رنگ میں ڈھلنے سے ہو گئے بے رنگ کسی کے رنگ میں ڈھلنے سے ہو گئے بے رنگ ہم اپنے رنگ بناتے تھے موج کرتے تھے کسی کے رنگ میں ڈھلنے سے ہو گئے بے رنگ ہم اپنے رنگ بناتے تھے موج کرتے تھے امیرے شہر کے پکوان سے ہوئے بیمار امیرے شہر کے پکوان سے ہوئے بیمار نمک سے روٹیاں کھاتے تھے موج کرتے تھے امیرے شہر کے پکوان سے ہوئے بیمار نمک سے روٹیاں کھاتے تھے موج کرتے تھے آخری شہر اس زل سے کہ ہم اس کی بزم میں تاخیر سے گئے ہر بار ہم اس کی بزم میں تاخیر سے گئے ہر بار جو لوگ وقت پہ جاتے تھے موج کرتے تھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ غزل سے یہ بھی مطلعہ دیکھیں کہ امیرے شہر کے پکوان سے ہوئے بیمار نمک سے روٹیاں کھاتے تھے موج کرتے تھے نمک سے روٹیاں کھاتے تھے ہم اس کی بزم میں تاخیر سے گئے ہر بار جو لوگ وقت پہ جاتے تھے موج کرتے تھے کہیں نہ ایسا ہو اپنا وقار کھا جائے کہیں نہ ایسا ہو اپنا وقار کھا جائے تھلائے پھولوں کو خود ہی بہار کھا جائے کہیں نہ ایسا ہو اپنا وقار کھا جائے کھلائے پھولوں کو خود ہی بہار کھا جائے ہمارے جیسا کہاں دل کسی کا ہوگا بھلا ہمارے جیسا کہاں دل کسی کا ہوگا بھلا جو درد پالے رکھے اور قرار کھا جائے ہمارے جیسا کہاں دل کسی کا ہوگا بھلا جو درد پالے رکھے اور قرار کھا جائے پلٹ کے سنگ تیری اور پھینک سکتا ہوں پلٹ کے سنگ تیری اور پھینک سکتا ہوں کہ میں وہ قیس نہیں ہوں جو مار کھا جائے پلٹ کے سنگ تیری اور پھینک سکتا ہوں کہ میں وہ قیس نہیں ہوں جو مار کھا جائے اسی کا داخلہ اس دشت میں کرو اب سے اسی کا داخلہ اس دشت میں کرو اب سے جو سبر پی سکے اپنا غبار کھا جائے بہت شکریہ عجب سفینہ ہے آخری شہر اس کے سلسے کے عجب سفینہ ہے یہ وقت کا سفینہ بھی عجب سفینہ ہے یہ وقت کا سفینہ بھی جو اپنی گود میں بیٹھا سوار کھا جائے عجب سفینہ ہے یہ وقت کا سفینہ بھی جو اپنی گود میں بیٹھا سوار کھا جائے کہیں نہ ایسا ہو اپنا وقار کھا جائے کھلائے پھولوں کو خود ہی بہار کھا جائے مطلب ہے کہ طبیب کرتے ہیں دعویٰ بچا لیا مجھ کو طبیب کرتے ہیں دعویٰ بچا لیا مجھ کو مگر دعویٰ نے اندر سے کھا لیا مجھ کو طبیب کرتے ہیں دعویٰ بچا لیا مجھ کو مگر دعویٰ نے اندر سے کھا لیا مجھ کو ہزار ہیروں میں میں ایک سنگ تھا تنہا ہزار ہیروں میں میں ایک سنگ تھا تنہا عجیب شخص تھا جس نے اٹھا لیا مجھ کو ہزار ہیروں میں میں ایک سنگ تھا تنہا عجیب شخص تھا جس نے اٹھا لیا مجھ کو ہزار ہیروں میں میں ایک سنگ تھا تنہا عجیب شخص تھا جس نے اٹھا لیا مجھ کو بہت شکریہ بہت شکریہ سمجھ گیا تھا میں دنیا کے بھید کو ایک دن سمجھ گیا تھا میں دنیا کے بھید کو ایک دن پھر اس کے بعد خدا نے بلا لیا مجھ کو سمجھ گیا تھا میں دنیا کے بھید کو ایک دن پھر اس کے بعد خدا نے بلا لیا مجھ کو میں ایسا نغمہ تھا جس کی نہیں تھی طرز کوئی میں ایسا نغمہ تھا جس کی نہیں تھی طرز کوئی اسی کا ہو گیا میں جس نے گا لیا مجھ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں ایسا نغمہ تھا جس کی نہیں تھی طرز کوئی اسی کا ہو گیا میں جس نے گا لیا مجھ کو یہی ہے ٹھیک کہ میں اس کی جستجو ہی رہوں یہی ہے ٹھیک کہ میں اس کی جستجو ہی رہوں ملال ہوگا اگر اس نے پا لیا مجھ کو یہی ہے ٹھیک کہ میں اس کی جستجو ہی رہوں ملال ہوگا اگر اس نے پالیا مجھ کو ملال ہوگا اگر اس نے پالیا مجھ کو یہی ہے ٹھیک کہ میں اس کی جستجو ہی رہوں ملال ہوگا اگر اس نے پالیا مجھ کو میں ٹوٹا پھول تھا اس نے اٹھائی لاش میری میں ٹوٹا پھول تھا اس نے اٹھائی لاش میری اور اپنی ظلف کی زینت بنا لیا مجھ کو میں ٹوٹا پھول تھا اس نے اٹھائی لاش میری اور اپنی ظلف کی زینت بنا لیا مجھ کو طبیب کرتے ہیں دعویٰ بچا لیا مجھ کو مگر دواؤں نے اندر سے کھا لیا مجھ کو بہت شکریہ ایک غزل یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ بھولوں پر پھر بھولیں کرنا بھول نہیں ایاری ہے بھولوں پر پھر بھولیں کرنا بھول نہیں ایاری ہے بھول نہیں ایاری ہے روز کسی پر دل آ جانا عشق نہیں بیماری ہے ہر پل کھینچا تانی ہے بس ہر پل مارا ماری ہے جینے میں کچھ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی جینہ جاری ہے جینے میں کچھ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی جینہ جاری ہے اس دنیا نے میرا سب کچھ آپ کی نظر اس دنیا نے میرا سب کچھ تم سے جوڑ کے دیکھا ہے شیر بھی وہ مقبول ہوئے ہیں جن میں بات تمہاری ہے اس دنیا نے میرا سب کچھ تم سے جوڑ کے دیکھا ہے شیر بھی وہ مقبول ہوئے ہیں جن میں بات تمہاری ہے جن میں بات تمہاری ہے ہر شئے کا آغاز یہاں انجام کی خاطر ہوتا ہے ہر شئے کا آغاز یہاں انجام کی خاطر ہوتا ہے دنیا میں آنے کا مطلب جانے کی تیاری ہے ہر شئے کا آغاز یہاں انجام کی خاطر ہوتا ہے دنیا میں آنے کا مطلب جانے کی تیاری ہے میرا شور شرابہ ہے اور اس کی ایک صدا ہے پس میرا شور شرابہ ہے اور اس کی ایک صدا ہے پس میری سب غزلوں پر اس کا ایک مصرا ہی بھاری ہے میرا شور شرابہ ہے اور اس کی ایک صدا ہے پس میری سب غزلوں پر اس کا ایک مصرا ہی بھاری ہے بھولوں پر پھر بھولیں کرنا بھول نہیں ایاری ہے روز کسی پر دل آ جانا عشق نہیں بیماری ہے بہت شکریہ ایک چار شیئر ہیں ایک غزل سے ملحظہ فرمالیں کہ یوں اپنی پیاس کی خود ہی کہانی لکھ رہے تھے ہم سلکتی ریت پر انگلی سے پانی لکھ رہے تھے ہم بہت شکریہ میاں بس موت ہی سچ ہے وہاں یہ لکھ گیا کوئی جہاں پر زندگانی زندگانی لکھ رہے تھے ہم جہاں پر زندگانی زندگانی لکھ رہے تھے ہم جہاں پر زندگانی زندگانی لکھ رہے تھے ہم ملے تجھ سے تو دنیا کو سہانی لکھ دیا ہم نے ملے تجھ سے تو دنیا کو سہانی لکھ دیا ہم نے وگرنا کب سے اس کو بے معانی لکھ رہے تھے ہم ہمی پر آگری کل رات وہ دیوار رو رو کر ہمی پر آگری کل رات وہ دیوار رو رو کر کہ جس پہ اپنے ماضی کی کہانی لکھ رہے تھے ہمیں پر آگری کل رات وہ دیوار رو رو کر کہ جس پر اپنے ماضی کی کہانی لکھ رہے تھے ایک غزل سے یہ بھی ملازہ فرمائیں کچھ شیر ہیں مرہم کے نہیں یہ ہیں طرفدار نمک کے مرہم کے نہیں یہ ہیں طرفدار نمک کے نکلے ہیں میرے زخم طلبگار نمک کے مرہم کے نہیں یہ ہیں طرفدار نمک کے نکلے ہیں میرے زخم طلبگار نمک کے آیا کوئی سیلاب کہانی میں اچانک آیا کوئی سیلاب کہانی میں اچانک اور گھل گئے پانی میں وہ کردار نمک کے آیا کوئی سیلاب کہانی میں اچانک اور گھل گئے پانی میں وہ کردار نمک کے کہتی تھی غزل مجھ کو ہے مرہم کی ضرورت کہتی تھی غزل مجھ کو ہے مرہم کی ضرورت اور دیتے رہے ہم اسے اشعار نمک کے اور دیتے رہے ہم اسے اشعار نمک کے اس نے ہی دیے زخم یہ گردن پہ ہماری اس نے ہی دیے زخم یہ گردن پہ ہماری پھر اس نے ہی پہنائے ہمیں ہار نمک کے جس سمت ملا کرتی تھی زخموں کی دوائیں جس سمت ملا کرتی تھی زخموں کی دوائیں سنتے ہیں کہ اب ہیں وہاں بازار نمک کے جس سمت ملا کرتی تھی زخموں کی دوائیں سنتے ہیں کہ اب ہیں وہاں بازار نمک کے مرہم کے نہیں یہ ہیں طرفدار نمک کے نکلے ہیں میرے زخم طلبگار نمک کے مطلع ہے کہ اپنوں کو بیگانہ سمجھا لانت ہے اپنوں کو بیگانہ سمجھا لانت ہے واہرے تیرا گورک دھنڈا لانت ہے ہاکم کو ایک چتھی لکھو سب کے سب اور اس میں بس اتنا لکھنا لانت ہے ہاکم کو ایک چتھی لکھو سب کے سب اور اس میں بس اتنا لکھنا لانت ہے اور اس میں بس اتنا لکھنا لانت ہے جس دیوار پہ اس کے وعدے لکھے تھے جس دیوار پہ اس کے وعدے لکھے تھے ہم نے اس کے نیچے لکھا لانت ہے جس دیوار پہ اس کے وعدے لکھے تھے ہم اس نے اس کے نیچے لکھا لانت ہے اس سے بڑھ کر اس پر لانت کیا ہوگی اس سے بڑھ کر اس پر لانت کیا ہوگی بول رہا ہے بچہ بچہ لانت ہے بول رہا ہے بچہ بچہ لانت ہے اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ بول رہا ہے بچہ بچہ لانت ہے متlenکھو ایسے مالی کو گلشن میں مت رکھو ایسے مالی کو گلشن میں جس کو ہو بس گیندہ پیارا لانت ہے مت رکھو ایسے مالی کو گلشن میں جس کو ہو بس گیندہ پیارا لانت ہے